اسلام علیکم ناظرین اکرام امید کامل ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے خریہ سے ہوں گے ناظرین اکرام آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی شمد میں آذر ہوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ پر شیئر کیجئے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو ناظرین اکرام آج میرا ٹاپک جو ہے وہ ریڈ آنین کے بارے میں ہے جو لال پیاز ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے تو لال پیاز کے جو فائدے ہوتے ہیں بے شمار فائدے اس کے اور بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو صرف آج جو گنجپن کے حوالے سے جو لوگ خاص کر کے بالوں کو جڑنے سے پریشان ہیں یا بال خاصتہ ختم ہو جکے ہیں یا بال جو ہیں ان کے گر رہے ہیں اور بال جو ہے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں تو گنجپن جو ہے ان کا ظاہر ہونے شروع ہو گیا ہے تو آج میں اس کے لئے آپ کو جو ہے ایک چھوڑا سا ٹوٹکا بتاؤں گا جو آپ کو فائدہ کرے گا ناظرین اکرام آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے لال پیاز دو لے لینے ہیں لال پیاز ہونے چاہیے ریڈ پیاز جو ہے وہ آپ نے لینا ہے لال پیاز آپ نے سفید والے پیاز آپ نے نہیں لینے ہیں آپ نے لال پیاز لینے ہیں دو پیاز آپ لے لیں اور دو پیاز کا آپ نے جوس نکالنا ہے سے بھی آپ کے بال گر رہے ہیں یا گر چکے ہیں تو وہاں پہ آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے دن میں تقریباً آپ تین دفعہ اس کو استعمال کریں گے نہیں تو دو دفعہ لازمی استعمال کریں اس کو اور آپ نے مالش کچھ اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ نے جب اس کا جوس نکال لیں گے تو نکالنے کے بعد آپ نے کسی بھی چیز میں اس کو مکس کر سکتے ہیں آپ ویسلین میں مکس کر سکتے ہیں تیل میں مکس کر سکتے ہیں یا تو ویسے بھی اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں گے چھوڑنے کے بعد اقریباً دو گھنٹے آپ اس کو لگا رہنے دیں گے اور دو گھنٹے کے بعد آپ اس کو دھو لیں گے تو دھونا جو ہے وہ شمپو کے ساتھ آپ اس کو نہیں دھویں گے یا سابن کے ساتھ بھی اس کو نہیں دھونا ہے نیم گرم پانی ہو تو ویسے ہی آپ اس کو دھو لیں گے تو زیادہ بیتر ہے اگر آپ شمپو یا سابن استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ جو ہے اتنا زیادہ آپ کو نہیں ملنے والا ہے امید تھے ناظرین اکرام کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو تینکس و واشنگ بی اپی آلویز بائی تینکس و واشنگ بی اپی آلویز بائی